اسلام علیکم ویوورز میرا نمو سلمان اور آپ لوگ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں ویوورز آج کی ویڈیو میں نے اپنے سب جو میرے سسکرائبر ہیں اور جو لوگ مجھے دیکھتے ہیں ان کے لیے کہ جرمن میں کانٹریک میریج یا جرمن میں پیپر میریج کیسے ہوتی ہے دیکھیں جرمن میں پیپر میریج وہ لوگ کرتے ہیں جو لوگ زیادہ تر مجبور ہوتے ہیں مثال کے طور پر کسی کا کیس ہوت گیا جن کا کیس ہوت جاتا ہے وہ جو آزائلم میں آتے ہیں یہاں پر ان کے کیس ہوت جاتے ہیں تو وہ لوگ زیادہ تر یہ کرتے ہیں کہ بھاگنا شروع کر دیتے ہیں شادی کے چکروں میں شادی کرتے ہیں یا تو بہت سارے سٹوڈنٹ ہوتے ہیں وہ سٹوڈنٹ یہاں پر آتے ہیں پڑھائی کے لیے ان کی پڑھائی وہ نہیں اپنے پیپر کیلئے کر سکتے ہیں یا تو ان کے لیے ایسے مسئلے ہو جاتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ شادی کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں یا تو سٹارٹ کر دیتے ہیں مطلب لڑکی ڈھوڑنا سٹارٹ کر دیتے ہیں تو یہ طریقہ ہے تو یہ ہوتا ہے کہ بہت سارے لڑکے یہاں پر آتے ہیں ان کا ایم یہ ہوتا ہے کہ یہاں پر سیٹل ہونا سیٹل ہونے کے لیے آپ کو یا تو آپ دو طریقے یا تو آپ کانٹریک میریج کریں تین طریقے سوری کانٹریک میریج کریں پروپر میریج کریں یا تو آپ کنٹیونی کریں اپنے آٹھ سال یہاں پر گزاریں بلو پاسپورٹ لیں اور اپنے جو ورگ پرمنٹ ویزا جو آپ کو ایک سال کا ملے گا اس کے بیس پر آپ ویزا مطلب یہ نیدل آسونگ فور ایور ویزا اور یا پاسپورٹ اپلائے کر سکتے ہیں وہ آپ کے لیے ایک سٹوڈنس کے لیے جو آٹھ سال کا ہے پروسس ہے اس کے بعد بلو کارڈ ہے یہ ساری چیزیں وہ آپ کر سکتے ہیں اور کچھ لوگ ہیں ان کو جل بازی یہ ہوتی ہے کہ یا جلدی جلدی پیسہ کماؤں جلدی یہ کروں وہ کروں تو ان کے لیے ہے کہ آپ کانٹریک میریج کریں دیکھیں کانٹریک میریج کے لیے آپ کو کیا کانٹریک میریج کے لیے آپ کو لڑکی کی ضرورت ہے جو لڑکی جرمن ہو جرمن ہو یا تو آپ جس کنٹری میں ہو پرتگال میں ہو سپین میں ہو وہ لڑکی سپین کی ہو جرمن کی ہو کہیں کہ یورپی یونین کی ہو اور جس کے پاس جرمن پاسپورٹ یا یورپین پاسپورٹ ہو یا تو کوئی ایسی لڑکی ہو جو یہاں پر پیدا ہوئی ہو اس کے پاس جرمن پیپرز ہو جرمن کانٹریک ہو جرمن پاسپورٹ ہو تو آپ اس کے ساتھ کانٹریک کرتے ہیں دیکھیں کانٹریک کرنے کے لیے آپ کو لڑکی چاہیے اور لڑکی کیا کرے گی لڑکی آپ سے ڈیمانڈ کرے گی پیسوں کی اگر آپ اس کے ساتھ کانٹریک میریج آپ کی ساری چیزیں تیہ ہو جاتی ہیں تو لڑکی ڈیمانڈ کرے گی پیسوں کی کتنے پیسے ڈیمانڈ کرتی ہیں وہ لڑکی کے اوپر ڈیپینڈ کرتے ہیں وہ دس ہزار یورو کرتی ہے پندہ ہزار یورو کرتی ہے تو اس میں آپ کو یہ ساری چیزیں کلیر کرنی ہے ابھی دوسری چیز یہ کلیر کرنی ہے کہ آپ انسٹالمنٹ کیسے دیں گے پر مند دیں گے پر یئر دیں گے چاہ سکس مند کے بعد دیں گے یا ویزا کے بعد دیں گے کیسے دیں گے وہ آپ کو سیٹ کرنا ہے آپ کو اس کے ساتھ بیٹھنا ہے اس کو بھی سیٹسفائی کرنا ہے خود بھی سیٹسفائی ہونا ہے یہ چیزیں کرنی ہے وہ سیٹسفائی خود تو سیٹسفائی آپ ہیں مگر اس کو سیٹسفائی کرنا ہے کہ وہ جو آپ پیمنٹ دے رہے ہیں جس طریقے سے آپ پیمنٹ دے رہے ہیں کیا وہ راضی ہیں وہ چاہتی ہے وہ اگری ہیں وہ اگری ہیں تو صحیح ہے اگر وہ کہتے ہیں نہیں مجھے یہ پیمنٹ ایسے دینی ہے ایسے دینی ہے تین قسطوں میں دینی ہے دو قسطوں میں دینی ہے یا تو مجھے منتلی دینی ہے یا تو مجھے ہر ویزے کے ٹیمپر دینی ہے وہ آپ کو وہ چیزیں کرنی ہے وہ آپ کی چیزیں ہو گئی تھی ابھی آپ کی ہو گئی شادی شادی ہو گئی ابھی شادی کے بات کیا کرنا ہے کہ آپ کو کیسے بتانے ہے فوران آفیس کو ستینڈرس ہم کو کیسے بتانے ہے کہ آپ ساتھ رے رہو آپ کو کیا کرنا ہوگا ایک گھر اپاٹمنڈ لینا ہوگا تین روم کا دو روم بیٹروم کا جہاں پر آپ نے اپنی بھی ریجسٹریشن کروانی ہے ان کی بھی ریجسٹریشن کروانی ہے کیونکہ اپنی عویبی ہیں پیپір میریج ہو گئی جرمن کے قانون کے حساب سے آپ دونوں ساتھ ہو گئے ابھی ساتھ ہو گئے آپ ابھی آپ کو وہاں پہ رہنے ساتھ ہی رہنے ابھی لڑکی سپوز اگر لڑکی اسی شہر کی ہے ادھر ہی آپ کے قریب ہی ہیں تو وہ آپ کے ساتھ رہتی ہے اگر وہ آپ کے ساتھ نہیں رہتی سپوز وہ کئی اور ہیں مگر آپ کو ریجسٹریشن وہاں پہ کروانی ہے اپنے ساتھ یا تو جہاں پہ وہ رہ رہی ہے آپ کو وہاں پر ریجسٹریشن کروانی ہے مطلب کہ پیپر کے اندر ہو کہ آپ دونوں ساتھ رہ رہے ہو اور جہاں پر آپ رہ رہے ہو سپوز آپ سے تھوڑی دور رہتی ہے یا وہ دور رہتی ہے یا آپ دور رہتے ہو یا تو آپ اس کے پاس شفت ہو جاتے ہو تو اپنے جو کپڑے وغیرہ ہیں وہ وہاں پر اس کے پاس رکھ دیں آپ اپنے جوتے اپنے کپڑے وغیرہ سارے کچھ وہاں پر خدا نہ خاصتہ کل کو کنٹرول ہو جاتا ہے کہ آپ کا شور کے در ہے تو آپ کی ساری چیزیں وہاں پر ہونی چاہیے آپ کا توتھ بریش آپ کی جوتے آپ کے کپڑے پرانے تھوڑے نئے کپڑے وہ وہاں پر رکھ دیں کچھ ٹانگنے کے لئے کچھ ایسے کپڑے وہاں پر رکھ دیں یا تو وہ آپ کے پاس شفت ہو جاتے ہیں اس کے کپڑے آپ اپنے کبھرڈ میں ایک سپریڈ علماری میں رکھ دیں کہ اس کے کپڑے اور کچھ چیزیں کھانے پینے کی جو چیزیں وہ سے پسند ہے وہ چیزیں بھی رکھ دیں یہ چیزیں پسند ہے وہ رکھ دیں ڈیکوریشن کچھ چیزیں پسند ہے وہ رکھ دیں کیونکہ وہ بھی پوچھتے ہیں آپ کی پسند کیا ہے ایسی چیزیں بھی ڈیکوریشن چیزیں وہ رکھ لیں اسی طریقے سے آپ کو تین سال گزارنے دیکھیں اگر آپ کی ساری جو ایجیسمنٹ اچھے طریقے پروپر طریقے سے چلتی ہیں تو وہ کیا ہوگا آپ کے تین سال گزر جاتے ہیں تین سال کے بعد اگر وہ لڑکی کہتی ہے کہ بس آپ کا سب کچھ ہو گیا ابھی میں جا رہی ہوں تو آپ نے ڈائیورشن لے لیا اگر وہ لڑکی ایسی ہے کہ وہ ایسی جیسے بزنس کرتے ہیں اس نے ایک کلائنٹ پکڑ لیا پھر دوسرا کلائنٹ تو وہ الگ چیز ہے اگر وہ لڑکی پروپر اگر کہتی ہے کہ یار میں آپ کے ساتھ اگر آپ بھی اس کے دارے رہنا چاہتے ہیں تو آپ کنٹیونی لائف گزاریں آگے مزید گزاریں اگر آپ چاہتے ہیں نہیں تو آپ نہیں گزار سکتے دیکھیں ایک اور چیز ایڈ کرتا چلو دیکھیں جب آپ ساتھ رہتے ہو اس کے لیے اگر آپ ڈیمانڈ کرتے ہیں پیپر میریج کی پیپر میریج کے بعد اگر آپ ویزا کی ڈیمانڈ کرتے ہیں تو ویزا کی لیے آپ کو پروپر جاپ ہونی چاہیے پروپر میند آپ کو فل ٹائم جاپ ہونے چاہیے جہاں پر آپ فل ٹائم جاپ کر رہے ہو اور ٹیکس پی کر رہے ہو ٹیکس پی کر رہے ہو فل ٹائم جاپ کر رہے ہو آپ کا کنٹریک ٹیمٹری کنٹریک جس بیس پر آپ ویزا بھی اپلائے کر سکتے ہیں آپ کو نیدل ہسنگ دس ساتھ گھم مل سکتا ہے اس کے بعد آپ پاسپورٹ بھی اپلائے کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ کو جرمن کورس کرنا پڑے گا جرمن کورس جو ہے وہ آپ کو بی ون ضروری ہے بی ون آپ کو ضروری ہے ٹیس پاس کرنے کے لئے اگر آپ جرمن لینگویج سیٹیفیکیٹ آپ کے پاس ہوتا ہے تو آپ الیجیبل ہوتے ہو کہ آپ اپلائے کرنے کے لئے ویزا اپلائے کرنے کے لئے اور الیجیبل ہوتے ہو کہ آپ نیدل ہسنگ کے لئے نیدل ہسنگ کے لئے یہ چیزیں بہت ضروری ہیں دس سال کا ویزا جسے نیدل ہسنگ کہتے ہیں اس کے لئے ضروری ہے آپ کے پاس بی ون ہونا چاہیے بی وون کا سیٹیفکیٹ ہونے چاہیے لینگیش سیٹیفکیٹ ہونا چاہیے اس کے بعد آپ کو American کو جو جرمن کا ایک تیسٹ ہوتا ہے وہ آپ کو تیسٹ دینا ضروری ہے پاسپورٹ اپلائے کرنے کے لیے یا نیدہ لاثنگ قیلی کے لیے آپ کے پاس وہ تیسٹ ہونے چاہیے اس کے بعد آپ کے پاس во ужLA Felipe کا 600 کا قدمی ولیکل 골کGo pres Judith کا pray حسن طور پر مرنگل کانٹریک جو بھی آپ کے پاس کانٹریک ہے فورد ریور جو وقت فرمنٹ جو یہ چیزیں آپ کے پاس ہوں گے آپ اپلائی کرتے ہیں آپ کو ایزی لی مل جاتے ہیں دیکھیں ڈائیوز اگر آپ مثال کی طور پر ڈائیوز لیتے ہیں ڈائیوز کے لیے تین سال آپ کو ساتھ رہنا ہے اگر آپ تین سال ساتھ رہتے ہیں اس کے بعد آپ کے ڈائیوز ہو جاتی ہے تو آپ کو پیپر ایزی مل جائیں گے آپ کو کوئی ٹینشن ہی ہے آپ کو ایزی مل جاتی ہے اور اگر آپ کو لڑکے چھی مل جاتی ہے اور آپ کہتے ہیں کہ ہم لوگ بہت خوش ہیں تو آپ زندگی آگے گزاریں تو آپ آگے بھی زندگی گزار سکتے ہیں ایک اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اگر مثال کے طور پر آپ ساتھ رہتے ہیں اور آپ آپس میں بہت گل مل جاتے ہیں اور آپ کو اگر بیبی ہو جاتا ہے اگر آپ کو بچہ ہو جاتا ہے مثال کے طور پر آپ باپ بن جاتے ہیں وہ ماں بن جاتی ہے تو آپ کو اس بچے کی بیس پر بھی آپ کو ملے گا ویزا ملے گا اگر اس کے بعد اگر آپ الگ بھی ہو جاتے ہیں تو آپ کو اس بچے کی بیس پر ویزا ملے گا کیونکہ جرمن میں قانون یہ ہے کہ اگر آپ فورینرس ہو کوئی بھی ہو مگر جرمن میں یہ قانون ہے کہ آپ کو بچے کی بیس پر ویزا ملے گا اس کے والد ہے آپ کو اٹھارہ سال تک اس کی کیر کرنی ہوگی اس کے اخراجات پورے آپ کو پی کرنے ہوگے وہ 18 سال تک پی کرنے ہوگے دیکھیں ابھی اس میں ایک اور کیس بھی آجاتے ہیں مثال کے طور پر کوئی لڑکیاں ہوتی ہیں وہ آپ کے ساتھ رہتی ہیں مطلب ایک اپارٹمنٹ میں رہتی ہیں وہ ایسے رہتی ہیں جیسے کہ آپ لوگ میہ بیوی ہیں اور کچھ لڑکیاں ایسے ہوتی ہیں کہ وہ سیپریٹ رہتی ہیں وہ صرف آپ کے ساتھ تب ساتھ ہوتی ہیں جب فوران آفیس میں جانا ہوتا ہے یا ایسے آفیس میں جانا پڑتا ہے جہاں پر کوئی بھی مطلب کہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جہاں پر اس کا آنا ضروری ہے وہ آپ کے ساتھ آتی ہے تو ان کو سب کو پتا چل جاتا ہے کہ آپ یہ میہ بیوی ہیں کچھ لڑکیاں ایسی ہوتی ہیں وہ آپ کے ساتھ ہی رہتی ہیں وہ تین سال تک آپ کے ساتھ رہتی ہیں مطلب آپ کا تعلق وہی ہوگا میہ بیوی والا تعلق تو ایسی بھی لڑکی ہیں کچھ لڑکی ہیں ایسی ہیں کچھ لڑکی ہیں ایسی ہیں depend کرتا ہے کہ آپ کو کون سے اچھی لڑکی کون سی لڑکی ملتی ہے اور کیسی لڑکی دیکھیں یہاں پر لڑکی کو satisfy کرنا ہوتا ہے آپ کو کیسے satisfy کرنا ہے کیا کرنا ہے وہ آپ کے اوپر depend کرتا ہے اس کو کس طریقے سے satisfy کرتے ہو اور دیکھیں payment جو ہوگی payment کا بھی یہ ہوتا ہے payment کا حساب کتاب ہوتا ہے یہاں پر ہر چیز ہوتی پیسوں سے پیسوں سے سب کچھ ہوتا ہے تو اگر آپ پیسے ہیں آپ اس کو پیسے پیمنٹ کرتے ہیں اس کو پروپر طریقے سے پیمنٹ کرتے ہیں اور ہر منتھلی آپ کا چلتا آتا ہے مثال کے طور پر کچھ لڑکیں ایسی ہیں جسے ان کو منتھلی وہ کہتی ہیں کہ وہ کلکیولیشن کرتی ہیں ڈیوائٹ کر دیتی ہیں کہ پندرہ ہزار کو دو سو یورو سے تین سو یورو سے پھر وہ آپ کو کہیں گے کہ منتھلی مجھے تین سو یورو میرے اکاؤن میں ڈال دیں اکاؤن میں نہیں ہے تو کیش دی دیں تو یہ بھی طریقہ ہے کیش دینا ہے اکاؤن میں دینا ہے یہ بھی بہت جھال سے مطلب کہ آپ کو کیسے دینا ہے پیمنٹ کیسے کرنی ہے دیکھیں مثال کے طور پر اگر آپ کچھ بندوں نے ایسے بندوں نے میں نے ایک دو بات سنی کچھ بندوں نے کیا کیا وہ لڑکی کو جیسے فرس پیمنٹ ہی ان لوگوں نے فل پیمنٹ کر دی ان لوگوں نے فل پیمنٹ دس ہزار یورو کر دی آخر میں وہ لڑکی جرمان نہیں تھی یورپین تھی کسی اور کنٹری سے وہ پیسے لے کر ہی وہ لڑکی ہاں سے فرار ہو گئی ان کے پیسے بھی گئے سب کچھ چلے گئے تو ایسا بھی ہوتا ہے تو اس چیز کا بہت خیال کرنا ہے آپ کو پوری پیمنٹ ایک ساتھ نہیں کرنی آپ کو اس کو پیمنٹ کرنی ہے منتھلی ایرلی یا سکس منتھ تو یہ طریقہ ہے پیمنٹ کرنے کا کہ آپ کو پیمنٹ کیسے کرنی ہے یہ چیزیں میں نے آپ کو بتا دی اگر آپ لوگ کو ویڈیو اچھی لگے اگر آپ لوگ کو کوئی بھی معلومات چاہیے کیسی بھی معلومات چاہیے تو آپ میں اپنا نمبر دے دوں گا آپ اس نمبر پر میرے سے کونٹیک کیجئے گا انشاءاللہ میں آپ لوگو گائیڈ کروں گا اور میں آپ لوگو بتاؤں گا کہ کیسے مثال کی طور پر یہاں پر ایک اور ویڈیو بناوں گا جہاں پر یہاں پر کیسے بچوں کے لیے کینڈا سوشلاگ یا وون گیل پگیرا یہ کیسے انتھراک جوتی ہے اپلیکیشن جمع کروانی پڑتے ہیں اس کا پروپر طریقہ کیا ہے یہ ساری چیزیں بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کو کیا کرنا ہے کیسے کرنا ہے یہ ساری چیزیں نیکس ویڈیو میں بتاؤں گا تو آج تک کے لیے اپنے نیکس ویڈیو تک لافرز